اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم ایک ورڈ کے ڈوکومنٹ کے اندر وارٹر مارک کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور کسٹم وارٹر مارک کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے بہلے اگر آپ لوگ نے ہمارا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہوا تو سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم بھی مل سکیں لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلے آپ نے ورڈ کو اوپن کر لینا ہے یہاں سے ورڈ اوپن کرنے کے بعد آپ نے کوئی بلینک ڈوکومنٹ اوپن کر لینا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر وارٹر مارک اڈانا ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے ڈیزائن میں جا کے یہاں پہ ڈیزائننگ ہوں گے پہلے سے پر آپ نے یہاں پہ وارٹر مارک ہوگا یہاں پہ left سائیڈ پہ وارٹر مارک کا ایک بٹن دیا گیا ہوگا یہاں پہ یہ ہمارا جو بلٹ ان وارٹر مارک ہے وہ لگا کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کونفیڈنچیل یہ دیکھیں ڈیفرنڈ ڈو نوٹ کوپی یہ اب یہ تو ہیم بلٹ ان اب ہم نے بنانا ہے اس کے اندر کسٹم کیسے گریئٹ کر سکتے ہیں کسٹم وارٹر مارک پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے ٹیکسٹ وارٹر مارک پہ کلک کر کے یہاں پہ ٹیکسٹ کے اندر آئے گا یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایم ایس اوفیس ایم ایس اوفیس لکھا ہے اوکے کی ہے یہاں پلائے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ایم ایس اوفیس کسٹم کیریئٹ کی ہے ہم نے اب اس کا فاؤنڈ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہم یہ چیک کریں فاؤنڈ بھی چینج ہو گیا ہے اب نیکسٹ سٹیپ جو ہے ہمارا یہ ہے سائز کا سائز آٹو بھی رکھ سکتے ہیں یہاں ہم خود بھی اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ میں آٹو رکھتا ہوں تو دیکھیں پورے پیج پہ آ جائے گا پھر نیکسٹ سٹیپ ہے کلرز کا کلر کونسا رکھیں کلر بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں اور لی اوٹ اس کا کیسا ہو نیکسٹ سٹیپ میں ہے لی اوٹ ڈائیگنل ہو ہوریزنٹل ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ہوریزنٹل کر لیتا ہوں اور آگے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ اپشن ہے کہ پکچر ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے میں جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ والے سیکشن میں کوئی ایک میرا تھم نیل پڑھا ہوگا اس کو لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پکچر کو بھی ہم ایک وارٹر مارک کے طور پر لگا سکتے ہیں اس کی اوپیسٹی بھی کم کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ دیکھیں اپلائے گی ہے یہ اس کا سائز ہے جتنا کریں گے اتنا آ جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ نہ ہوگی تو آپ کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کرنے اور سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو اور نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ہیں کیا لائفیز